دوستو دوستو دیش میں ہندو مسلمان مندر مسجد کے نام پر چل رہے بیواد کے بیچ ایک اور راج کے اندر بھاری ہنسا کی خبر سامنے آ رہی ہے ایک اور راج میں بتا جا رہا ہے کہ بھاری بوال ہوا ہے اور اس بوال کے چلتے دھارہ 144 لاگوں کی گئی ہے اور 18 سے زیادہ پولیس کرمی اس میں انزرڈ ہوئے ہیں ساتھ ساتھ خبر یہ بھی ہے کہ ایک ایمیلے کے گھر کو آ کے حوالے کیا گیا ہے یہ بوال بتا جا رہا ہے کہ اندر پردیس سے سامنے آ رہا ہے جس کے ویڈیو فوٹیج آگے ہم آپ کو دکھائیں گے ساتھ ساتھ دوسری بڑی خبر دوستو آ رہی ہے بھارت بند کو لے کر کے آج لاکھوں لوگ سڑکوں پر اتر گئے ہیں اور بھارت بند کرنے کا واہن کیا ہے اور یہاں پر جاتیگت جنگڑنا کو لے کر کے یہ بھارت بند کا اعلان ہوا ہے کس طرح سے اس کی بھی کچھ تصویریں آگے ہم آپ کو دکھائیں گے جو تیسری بڑی خبر سامنے آ رہی ہے وہ ہے گیان بیاپی مسجد کے بعد دوستو منگلور میں بھی ایک مسجد کو لے کر کے بھاری ووال کی خبر ہے یہاں پر مسجد کے نیچے مندر ملنے کا دعویٰ کرنے کو لے کر کے کوٹ میں بتا جا رہا ہے کہ اس پر ارجی لگائی گئی تھی اور کوٹ نے اس ارجی پر اپنا بڑا فیصلہ سنایا ہے کیا ہے کوٹ کا فیصلہ اس کی بھی جانکاری دیں گے اس سے پہلے ایک چھوٹی سے ریکویشٹ کریں گے دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے شیئر کریے اگر آپ اس چیل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو زیرو پیس کر لیجے یہ بات کریں گے پہلی اور بڑی خبر کی آپ دیکھی رہے ہوں گے کہ اس طرح سے ہمارے دیش میں لوگوں کے اندر ہندو مسلمان کے نام پر بیوات پھیلا جا رہا ہے مندر مسجد کے نام پر لوگوں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے یہ الگ بات ہے کہ دیش میں مہنگائی لگاتار بڑھ رہی ہے بیروزگاری لگاتار بڑھ رہی ہے اس پر کوئی بولنے والا نہیں ہے اس پر کوئی بولنے کے لئے تیار نہیں ہے لیکن مندر مسجد پر ہر نیتہ سب سے پہلے بیان دیکھر کے چرچہ میں آنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ تو مدہ چلی رہا ہے اسی بیچ آنتر پردیس سے بڑی قبر ہے جہاں پر بھاری ہنسا ہوئی ہے دوستو اور اس ہنسا کے چلتے 18 سے زیادہ پولیس کرمی بتا جارہاں کی انزرڈ ہوئے ہیں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ایک ویڈیو آپ اس ویڈیو کو دیکھئے ویڈیو میں آپ ساپ طور پر دیکھ پائیں گے کہ ایک ایمیلے کے گھر میں بتا جا رہا ہے کہ اسی ہنگامے کے چلتے آگ لگائی گئی ہے یہاں پر میں آپ کو تھوڑا پڑھ کے بتاتا ہوں کہ پورا معاملہ کیا تھا کس وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے اور ابھی اس کی سیچویشن کیا ہے کیا بھی یہ معاملہ ٹھنڈا ہوا یا نہیں ہے جانکاری کے مطابق آنتر پردیس کے کونہ سیما جلے میں جم کر بوال ہو رہا ہے سرکار اس جلے کا نام بدلنا چاہتے ہیں یعنی کہ آنتر پردیس کے کونہ سیما جلے کا نام سرکار بدلنا چاہتے ہیں سرکار اس جلے کا نام بدل کر کے بتا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر بھیم راو امبیڈ کر کونہ سیما جلہ رکھنا چاہتے ہیں یعنی کہ یہ نام رکھنا چاہتے ہیں لیکن وہاں کے جو لوکل رہنے والے لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ نام رکھا جائے اسی کے چلتے یہ بوال ہوا ہے جس کے ویروز میں ستھانی لوگوں نے جم کر ہنگامہ کیا خبروں کے مطابق عملہ پورم میں جوردار ہنگامہ ہو گیا یا ہنگامہ اتنا بڑا ہوا کہ گسائی بھیڑنے منطری کے دفتر میں آگ لگا دی اور منطری کے دفتر کو آگ کے حوالے کر دیا سرکاری سمپتری کو یہاں پر نقصان پہنچا گیا ہے پردرشن میں شامل لوگوں کے علاوہ کئی پولیس کرمی بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر انزرڈ ہو گئے ہیں فیلحال جو تاجہ اپ ڈیٹ ہے وہ یہ دوستو تین سے چار بسوں کو بھی جو آگ کے حوالے کیا گیا ہے اور تین کاروں کو آگ کے حوالے کیا گیا ہے اور ایک ایمیلے کے گھر کو آگ کے حوالے کیا گیا ہے اور اس میں اٹھارہ سے زیادہ پولیس کرمی انزرڈ ہونے کی خبر سامنے آ رہی ہے یہ تاجہ اپ ڈیٹ دوستو آندھر پردیس سے سامنے آ رہی ہے جہاں پر باری ہنسا کی خبر ہے اب دیکھنا ہے کہ اس پر سرکار اس ماملے کو کیسے ٹائکل کرتی ہے بات کریں گے اگلی بڑی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو یہاں پر آ رہی ہے بھارت بند آج پورا دیش بند ہے پورے دیش کو بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے کس لیے جاتیگت جنگڑنا کو لے کر کے آپ کو ہم خبر دکھا رہے ہیں آپ دیکھئے جاتیگت جنگڑنا کی مانگ کو لے کر کے سیاست تیج ہوتی جا رہی ہے بیہار کے مکہ منتری ندیش کمار جاتیگت جنگڑنا کے لیے سردلی بیٹک بلا رہے ہیں تو دوسری طرف ساماجک سنگٹنوں نے بھی دباؤ بنانا سرکار کے اوپر شروع کر دیا ہے بیک ورڈ ایوہم مائنورٹی کمیلٹیز ایمپلوئیز فیڈریشن یعنی وام سیف نے جاتی جنگڑنا کی مانگ کو لے کر کے بودوار یعنی آج بھارت بند کا آئیلان کر دیا ہے وام سیف دوارہ جاتی جنگڑنا کی مانگ کو لے کر کے بھارت بند کو کچھ دلیت راجنیتک پائٹیوں نے سمرتن کیا ہے پر کسی بڑیز راجنیتک دل کا سہیوگ ابھی تک نہیں مل سکا ہے وام سیف کے ادھکش وامن مشرام نے کہا ہے ہمارے بھارت بند اندولن کا راشتیر پریورتن مورچہ بھارت مپتی مورچہ بہجن مپتی مورچہ اور کئی ان سنگٹنوں نے سمرتن کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ ہماری مکھ ڈیمانڈ یہی ہے کہ جاتیگت جنگڑنا میں جاتیوں کی سنکھیا کو گننے کی بات میں شامل کیا جائے اسے لے کر کے کے اندر سرکار فیصلہ لینے سے بچ رہی ہے یعنی کہ یہ سیدھا جو اندولن ہے اور بھارت بند کا اعلان ہے یہ موڈی سرکار کے خلاف ہے موڈی سرکار کے خلاف اس بھارت بند کا اعلان کیا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس بھارت بند کا کتنا اثر دیکھنے کو ملے گا لیکن یہ بڑی بات ہے دوستو کہ دیش میں کہیں مہنگائی کو لے کر کے کہیں بیروزگاری کو لے کر کے تو کہیں جاتیگت جنگڑنا کو لے کر کے لگاتار گھماسان مچا ہوا ہے ویسے بھی بیہار کے راجنیتی میں اُتھل پُتھل مچی ہوئی ہے اور نیتیش کمار بی جے پی سے الگ ہو کر کہ آر جیڈی کے ساتھ سرکار بنا سکتے ہیں ایسی بھی اپ ڈیٹ ہے لیکن اب تو جنتہ بھی سڑکوں پر آگئی لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہے ایک اور خبر کی بات کرتے ہیں دوستو اگلی بڑی خبر یہاں پر آ رہی ہے گیان ویاپی مسجد کے بعد اب کرناٹک کے اندر ایک اور مسجد کا بیواز چرچہ میں آ گیا ہے کرناٹک کے اندر خبر آ رہی ہے کہ مینگلور کے اندر ایک مسجد ہے جس کے مرمت کا کام چل رہا تھا لیکن جب اس کی مرمت کی جا رہی تھی تو وہیں پر کچھ ہندو سنگٹنوں نے جا کر مندر کے نیچے کچھ الگ طرح کی آکرتی ہے کچھ مطلب جو ہے ہندو مندر جیسا واسطو شلپ ڈیزائن کا ایک ڈھانچہ ملنے کے دعویہ ہندو سنگٹنوں کی طرف سے کیا گیا تھا جس کے چلتے کوٹ کے اندر ارجی لگائی گئی تھی اور کوٹ نے اس ارجی پر سنوائی کرتے ہوئے دوستو مندر کی مسجد کے جو مرمت کا کام ہے وہ روک دیا ہے اور اب جو بی جے پی ہے یعنی کہ جو کرناٹک کے اندر مکھ کے پارٹی ہے جس کی سرکار ہے اس نے یہ ماند کی ہے کہ اس سے اے ایس آئی کے دوارہ سروچر کروا جائے اس کا انسپیکشن کروا جائے اس کے بعد جو سچ ہوگا وہ سامنے نکل کر آئے گا آپ لوگوں نے دیکھا کہ گیانمی آپی مسجد اس کے بعد مطورہ کی مسجد اس کے بعد کنوز کے اندر مسجد اس کے بعد یو پی کی تو کئی مسجدوں کے بعد کرناٹک کی ایک جامع مسجد اس کے بعد دوسرا ماملہ سامنے آ رہا ہے منگلور کے اندر ایک اور مسجد میں کہیں نہ کہیں ہندو دیوی دیوتاؤں کے جیسا ایک یعنی کہ دھانچہ ملنے کی بات کہی جا رہی ہے جس کے چلتے اس مسجد کے اندر بھی اب نماز اس کی مرمت کا کام سب کچھ روک دیا گیا ہے اب اس بیوات کی آگ کرناٹک یعنی گیانمی آپی کے بعد اس آگ کا ماملہ جو ہے کرناٹک تو پہنچ گیا ہے کرناٹک کے منگلور میں ایک پرانی مسجد کے نیچے کتھی طور پر ہندو مندر جیسا واشتو شلپ ڈیزائن ملنے کے دعویٰ کیا گیا ہے وہاں پر اب وشتو ہندو پرسد ایک انسٹان کرنے جا رہا ہے اس وجہ سے بدوار رات آٹھ بجے سے علاقے میں دھارہ ایک سو چوالیس لاغو کر دی گئی ہے ویسے وشتو ہندو پرسد تو خاص انسٹان کی تیاری کر رہا ہے لیکن بی جے پی نے سروے کرانے کی مانگ اٹھا دی ہے کیا اسی طرح سے ہمارے دیش میں آنے والے دنوں میں تمام جو سمودائیوں کے سنگٹلوں کے دھرموں کے دھرمی کے سل ہیں کیا ان میں یہی دعویٰ کیا جائے گا کہ یہاں بھی مسجد ہے مسجد کے اندر یہ ہے وہاں درگا کے اندر یہ ہے یہاں مندر کے اندر یہ ہے کیا ان سب چیزوں سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے مہنگائی بیروزگاری بخمری پر آپ جا کر کے پورٹیش کریے آپ جو اپگاہ بیروز کرنا کریے تب بہتر ہوتا ہے لیکن اس پر بولنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے آپ کی اپنی کیارہ نیچے کمٹ بس میں ضرورت ہے ویڈیو کو لائک شیئر جانب کو سبسکرائب ضرورت ہے